اب جو ہے جی کافی دن گزر چکے ہیں یہ دیکھیں اس نے اپنی نئی برانچز بھی نکالنی شروع کر دی ہیں اور یہ ہارٹ شیپ کی وہنسائی ہماری بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر جو یہ مٹی رکھی ہوئی تھی مٹی کا گملہ وہ بھی اٹھا دیا گیا ہے اور یہ اپنی لکہ پر فکس ہو گیا ہے یہ گملہ تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم پانڈا فائکس کی خوبصورت شیپس ریڈی کر سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے پاس دو ادت پلانٹ پانڈا فائکس کے اور لگاتے ہیں ہم ان کو اس گملے میں ہم نے پلاسٹک کے بیگز اتار دی ہیں اور یہاں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اتار دی ہے دونوں سائیڈوں سے تاکہ یہ اس طرح ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح ملا کے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے ایک دو انچ کا تو پھر ہم اس میں لگاتے ہیں یہ ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اس میں رکھ دیا ہے اور دو انچ یہ تنے کے جو ہے وہ نیچے ہے اس میں اب ہم نے رکھ دیا ہے تو یہ جو کنارہ ہے گملے کا اس سے دو انچ تقریباً یہ نیچے ہے اس کا تنہ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مٹی یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں مٹی اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں پانی یہ ہم نے پانی بھر کے ڈال دیا ہے اس میں اب یہ دونوں گملوں میں اب یہ دونوں پلانٹس ایک گملے میں لگ چکے ہیں اور یہ چار پانی دن کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے ایسے ہی تاکہ اس کی مٹی جو ہے یہ فکس ہو جائے چم جائے اور یہ مٹی میں اچھی طرح فکس ہو جائیں فائیو ڈو سکس ڈیز ہو چکے ہیں اس گملے میں لگے ہوئے اب ہم اس کو ہارڈ شیپ دیں گے یہ دیکھیں یہ وائر ہے سٹیل کی تو اس طرح اس کو انگلائی دے دی ہے اس طریقے کے ساتھ اور اس کو اب ہم لگاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اس طریقے کے ساتھ ایسے اب جو ہے یہ دیکھیں یہ وائرز ہیں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیے ہیں یہ سٹیچنلز کی شاپ سے آسانے کے ساتھ مل جاتی ہیں یہ وائرز یہ دیکھیں اس طرح کا ایک رول ہوتا ہے اس کا اب جو ہے اس کو بانتے ہیں یہاں پر یہ بان دیا ہے اس کے بعد یہاں سے بان دیں گے یہاں سے بان دیا ہے اس کو کرب دیں گے یہاں سے اس کو کرب دیا ہے اور یہاں سے بان دیتے ہیں یہاں سے بان دیا ہے دیکھیں ادھر سے بان دیا ہے اب جو ہے اس کو ادھر سے بان دیں گے یہاں سے یہاں سے بان دیا ہے یہاں سے بان دیا ہے اس کو جو ہے اسی طرح کی ایک دوسری وائر ہے اور اس کو جو ہے وہ لگاتے ہیں ہم اس پلانٹ کے ساتھ دیکھیں اس پلانٹ کے ساتھ ایسے اس کو لگا دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ بان دیں گے اس اسی طریقے کے ساتھ ان کو بان دینا ہے وائر کو موسیقی 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 اور اب جو ہے اور اب جو ہے اس کو ایسے کڑ کے کرب دے گے تھوڑا سا تو اس کو باندھیں اس کے ساتھ یہ باندھیا ہے اس کے بعد آگے اس کو کرو دیتے ہیں یہ باندھی ہے اور یہاں سے باندھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے باندھیا ہے اب ہم ادھر سے اینڈ سے بھی باندھیں گے اس کو اس کو یہاں سے بھی باندھ دیتے ہیں یہاں سے بھی باندھیا ہے اور یہ دوسری جو ہے یہاں سے بھی باندھ دیتے ہیں اس کو اس کو ہم رکھتے ہیں ایسے اس طریقے سے باندھ دیتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں ایسے اس طریقے سے باندھ دیں گے اور اس کو باندھیں گے یہاں سے ان دونوں کے جو اینڈ ہیں کنارے یہاں سے باندھنا ہے یہاں سے یہ ایک کاغذ والی ٹیپ ہے تو ان دونوں کو ملا کے یہاں سے جو ہے اس طریقے سے پکڑیں اس کو اور یہاں سے لگائیں یہ لگا دی ہے یہ اب یہ جو نیچے کی طرف ہیں ان کو ہم گرب دیں گے اوپر کی طرف اب جو ہے یہ دیکھیں یہ برانچ جو ادھر سے آ رہی ہے اور دوسری اس طرف سے آ رہی ہے ان کو اس طرح سیدھی کر کے تو یہاں سے باندھیں گے ہیں ایک یہاں سے باندھیا ہے اور ایک یہاں سے باندھیں گے اور اس کو جو ہے یہاں سے ہم باندھ دیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے باندھ دیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک وائر ہے چار پانچ انچ کی تین چار انچ کی تو اس کو اس طریقے سے یو شیپ میں جو ہے وہ اس کو کرب دے لینا ہے اس طرح یو شیپ میں کرب دے دیا ہے اس کو اور اس کو رکھیں گے یہاں پر یہاں پر رکھے تو یہ ٹیپ دوبارہ لگا دیں گے اس پہ یہ ٹیپ اور لگا دی ہے اس پہ کاغذ کی ٹیپ ہوتی ہے یہ اور پھر اس کو اس کے ساتھ کرب دیں گے ٹیپ کے ساتھ وائر کے ساتھ اور یہاں سے اس کو باندھ دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے باندھ دیا ہے اس کو اچھا طریقے کے ساتھ اور اس طرح کرب دے کے تو یہاں سے بھی اس کو باندھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کو باندھ دیا ہے اس طریقے سے ہماری ہارڈ شیپ کی پنسائی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم پانی دیں گے تو یہ جو مٹی رکھی ہے میں نے یہ دو تین دنوں میں ڈرائی ہو جائے گا پانی اور فکس ہو جائیں گی یہ اپنی جگہ پر پھر ہم اس کو جو ہے وہ اٹھا دیں گے تو یہ ہے ہماری بانسائی ہارڈ شیپ میں پانڈا فائکس کی اب جو ہے جی کافی دن گزر چکے ہیں یہ دیکھیں اس نے اپنی نئی بانسائی بھی نکالنی شروع کر دی ہیں اور یہ ہارڈ شیپ کی پانسائی ہماری بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر جو یہ مٹی رکھی ہوئی تھی مٹی کا گملہ وہ بھی اٹھا دیا گیا ہے اور یہ اپنی جگہ پر فکس ہو گیا ہے یہ گملہ تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم پانڈا فائکس کی خوبصورت شیپ ریڈی کر سکتے ہیں